اگر آپ پاکستان سٹوک ایک چینج میں اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے بائی سیل کا پیڈ گروپ جوائنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ واتس اپ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ لوگ اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم ایک اور انٹرسنگ ویڈیو لے کر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی معلومات ملنے والی ہے آج کی پوزیٹیوٹی کے اندر کافی زیادہ پلیٹز جیسے ہیں کہ جنہوں نے پروفٹ کو بک کیا ہے ان میں سرے فیریز جو ہیں آپ کے سامنے بینکس ہے بینکس نے آج مال سیل کیا ہے 0.69 ملین ڈالرز کا اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں بروکرز کو تو بروکرز نے بھی آج پروفٹ ٹیکنگ کی ہے 0.59 ملین ڈالرز کا مال انہوں نے بھی سیل کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کمپنیز کی آج بائنگ تھی 2.91 ملین ڈالرز کی فارننر کورپوریٹس اتنی بڑی سیلنگ 8.54 ملین ڈالرز کی اس کے بعد فارنر انڈویجوال 00 ہے ہمارے انڈویجوال 0.53 ملین ڈالرز کا مال انہوں نے بھی سیل کر دیا ہے انسوارنس کمپنی %21 ملین ڈالرز کا مال انہوں نے بھی سیل کیا ہے میچیل فنڈ 0.77 ملین ڈالرز کا مال انہوں نے بائے کیا ہے NBFC 0.01 ملین ڈالرز کا مال انہوں نے بھی سیل کر دیا ہے اور اگر آج کی پوزیٹیوٹی جو اتنی پوزیٹیوٹی آئی ہے مارکٹ کے اندر اس کی سب سے اہم وجہ ادھر اورگنیزیشن کی بائنگ گبرانہ نہیں ہے ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ انہوں نے کونسے سیکٹر میں مال بائی کیا ہے ایٹ ملین ڈالرز کا مال انہوں نے آج بائی کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اوور سیز پاکستانی ون پوائنٹ ون ٹو ملین ڈالرز کا مال انہوں نے سیل کیا ہے دوستو غور طلب بات یہ ہے کہ آج مارکٹ نے سترہ سو اکاون پوائنٹ گین کیے ہیں لیکن اس کے باوجود سیلرز کی تعداد زیادہ ہے ساتھ سیلر ہیں مارکٹ کے اندر جنہوں نے آج پروفٹ ٹیکنگ کی ہے آپ یہاں پہ گن سکتے ہیں ساتھ سیلر ہیں بائیر سب سے بڑا بائیر جو ہے ادھر اورگنیزیشن جیسے کہ آپ کو بتایا گین کی بائنگ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ایٹ ملیون ڈالرز کی ہے ادھر اورگنیزیشن کا ساتھ دیا ہے کمپنیز نے اور ان کا ساتھ دیا ہے میوچل فنڈز نے تین بائیر ہیں مارکٹ کے اندر اور سات سیلر ہیں جنہوں آج پروفٹ کو بک کیا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ ادھر اورگنیزیشن نے جو بائی کیا ہے اتنا زیادہ مال کو جس کی ویسے آج ساتھ سو اکاون پوائنٹ پلس ہوئے ہیں انہوں نے کونسے سیکٹر میں مال بائی کیا ہے دوستو جیسے کہ آپ لوگ کو بتایا کہ ایٹ ملیون ڈالرز کا مال ادھر اورگنیزیشن نے بائی کیا ہے انہوں نے سب سے زیادہ ایٹ پوائنٹ ون فور ملیون ڈالرز کا ایک ہی سیکٹر بائی کیا ہے اور وہ ہے کمرشل بینکز تو کمرشل بینکز کے اندر کافی مومنٹ آپ کو دیکھ سکتی ہے ایٹ پوائنٹ ون فور ملیون ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے ادھر اورگنیزیشن کی طرف سے باقی انہوں نے تمام سیکٹر کے اندر مال سیل کیا ہے تین سیکٹر ہیں جس میں انہوں نے مال بائی کیا ہے لیکن باقی کے جو دو ہیں اس کے اندر کوئی ان کی خاص بائی نہیں ہے انہوں نے جو ہے ڈیپت مارکٹ میں تھوڑی سی بائی کی ہے اور ساتھ میں آل ادھر میں کی ہے لیکن ایٹ پوائنٹ ون فور ملیون ڈالرز کا انہوں نے ایک ہی سیکٹر بائی کیا ہے اور وہ ہے کمرشل بینک جی ہاں دوستو دوستو آج بہترین پرفارم کرنے والے سیکٹرز کی اگر بات کریں تو فٹیلائزر پہلے نمبر پہ ہے اس کے بعد کمرشل بینک دوسرے نمبر پہ ہے تیسرے نمبر پہ ہے سیمنٹ اور چوتھے نمبر پہ ہے آئل این گیس اور پانچوے پہ ہے آئل این گیس مارکٹنگ اسی طرح نیگٹیویٹی کے اندر کوئی خاص اتنی نیگٹیویٹی نہیں ہے کیونکہ مارکٹ نے سترہ سو کامن پوائنٹ گین کیے ہیں لہٰذا نیگٹیف سیکٹر ہے ان میں صرف ایریز جو ہے وہ ٹیکسٹائل ہے اس کے بعد انجینئرنگ ہے انویسمنٹ بینک ہے پیپر ان بورڈ ہے شوگر ہے اور کیبل ہے تو آج کے بہترین سٹاکس کی بات کی جائے تو کل کی طرح آج بھی ایف ایف سی پہلے نمبر پہ ہے سیکنڈ نمبر پہ آج ہے یو بی ایل 247 پوائنٹ اس نے مارکٹ کے اندر ایڈ کروائے ہیں یو بی ایل جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ادھر ارگنیزیشن کی کمرشل بینکس میں کافی بائنگ رہی ہے تو یو بی ایل یہ ہو سکتا ہے اس کے بعد او جی ڈی سی ایف اٹ ایم سی بی ایم سی بی بھی ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد لک ایچیو بی سی پی ایسو ایچ بی ایل یعنی پاکستان کے جو تینوں بڑے بینک ہیں یعنی کی یو بی ایل ایم سی بی اور ایچ بی ایل ان کے اندروں جن کی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے ساتھ میں بی اے ایچ ایل کو بھی آپ نے اگنور نہیں کرنا ہے ایف ایف بی ایل اس نے بھی آج بہت اچھا پرفارم کیا ہے تو اس کو بھی دیکھ لیجئے گا تو بینکنگ سیکٹر کو ادھر ارگنیزیشن ایف ایل میپل لیف دعوہ کو آر ایم پی ایل انڈاس اے پی ایل آئین آئی ایل مغل اور پیکیجز یہ آج نیگٹیو رہے ہیں اگر آپ پاکستان سٹوک ایکچینج میں اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے بائی سیل کا پیٹ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ واتس اپ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ لوگ اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر دیکھیں ایک سو ستتر روپے گیارہ پیسے کا سٹوپ لاؤس ہونا چاہیے اس کے بعد اگر دیکھیں سی انرجی بائی کیا جا سکتا ہے تین روپے بیاسی پیسے کے سٹوپ لاؤس کے ساتھ ایفرڈ کو بھی بائی کیا جا سکتا ہے ایک سو چھانوے روپے گیارہ پیسے کے سٹوپ لاؤس کے ساتھ فاطمہ فٹ الائزر اسے بھی بائی کیا جا سکتا ہے ساٹھ روپے پیسے کے سٹوپ لاؤس کے ساتھ ڈبل جیل بائی کی کال جنریٹ کر چکا ہے 9 روپے 15 پیسے کا سٹوپ لاؤس ہونا چاہیے اس کے بعد اگر ہم نیچے دیکھیں تو نمبر آتا ہے ہیسکول کا ہیسکول بھی بائی کیا جا سکتا ہے 6 روپے 43 پیسے کا سٹوپ لاؤس ہونا ضروری ہے اس کے بعد اور اگر ہم نیچے دیکھیں تو لک لک کو بھی بائی کیا جا سکتا ہے 833 روپے 60 پیسے کا سٹوپ لاؤس ہونا چاہیے پھر اس کے بعد MFFL اس کے اندر بھی بائی کی کال جنریٹ ہے 150 روپے کا سٹوپ لاؤس ہونا ضروری ہے MFFL اسے بھی بائی کیا جا سکتا ہے 30 روپے 40 پیسے کا سٹوپ لاؤس ہونا چاہیے NRL بائی کی کال جنریٹ کر چکا ہے 213 روپے 71 پیسے کا سٹوپ لاؤس ہونا ضروری ہے SNGP بائی کیا جا سکتا ہے چوتہ روپے باسٹھ پیسے کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ تھل تھل کو بھی بائی کیا جا سکتا ہے تین سو پچی ایسی روپے کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ ٹی آر جی اس نے بھی آج بائی کی کال جنریٹ کر دی ہے پینتالیس روپے بیس پیسے کا سٹاپ لاؤس ہونا ضروری ہے اس کے بعد کوئی اتنا خاص سکرپ نہیں ہے جس نے بائی کی کال جنریٹ کی ہو آج مارکٹ نے سترہ سو اکاون پوائنٹ گین کیا ہے تو بائی کی کال زیادہ ہیں پچھلے دو دن سے لگتار مارکٹ پوزیٹیو ہے جو رہے سہے سٹاکز تھے انہوں نے بھی آج بائی کی کال جنریٹ کر دی ہے باقی سٹاکز نے دو ہے وہ دو دن پہلے ہی کال جنریٹ کرنا شروع کر دی دوستو سیل کی کالز کے اگر بات کریں تو بی آئی پی ایل نے سیل کی کال جنریٹ کر دی ہے سی پی ایل نے سیل کی کال جنریٹ کر دی ہے ای پی کیو ایل یہ بھی نیگٹیو ہو گیا ہے فیروز سیل کرنا ہے جی ٹی وائی آر سیل کرنا ہے ہائی نون کو سیل کرنا ہے مغل کو سیل کرنا ہے اور اگر ہم نیچے دیکھیں تو پیل کو اپنے سیل کرنا ہے پی ٹی ایل کو اپنے سیل کرنا ہے اور اس سے نیچے جو تین سکرپٹ ہیں وہ اتنے کام کے نہیں ہیں تو یہ تو تھی دوستو آج کی بائی اور سیل کی کالز اب بڑھتے ہیں اپنے کینڈل چارٹ کی طرف دوستو یہ ہے ہنڈیٹ انڈیکس کا کینڈل چارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابنی ہے آج کی سٹرونگ کینڈل سترہ سو اکاون پوائنٹ اس کینڈل نے گین کیے ہیں جو کہ مارکٹ کی پرسنٹیج میں بنتا ہے دو پرسنٹ اگر دیکھا جائے وائلیوم بہت زیادہ جنریٹ ہوا ہے پشلے تقریبا کافی عرصے سے اتنا وائلیوم جنریٹ نہیں ہوا مارکٹ کے اندر جو وائلیوم آج جنریٹ ہوا ہے چار سو اٹھاون ملین کا وائلیوم جنریٹ ہوا ہے مارکٹ کے اندر اور کس کی وجہ سے ہوا یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ادھر ارگنیزیشن کی آج کافی بڑی بائر رہی ہے اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو رسائی آپ کے سامنے ایٹی ون کے اوپر ڈیک رسائی موجود ہے ایمی سیڈی پوزیٹیو ہے نیچے والا انڈیکیٹر بھی پوزیٹیو ہے سوپر ٹرینڈ تو یہاں سے پوزیٹیو ہو گیا تھا یعنی یہ دو تین دن پہلے سوپر ٹرینڈ اب آپ کو سپورٹ بتا رہا ہے ستاسی ہزار ایک سو پچاس کی لیکن میرے حساب سے اٹھاسی ہزار کی مارکٹ کے پاس سپورٹ ہے اس ٹیم جو مارکٹ موجود ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اٹھاسی ہزار نو سو پینٹالیس کے اوپر ہے یعنی نو سو پینٹالیس پوائنٹ اگر خدا نہ خاصتہ مارکٹ لوس کرتی ہے تو مارکٹ میں سے اگزیڈ بنتا ہے اگر دیکھا جائے آج کا ہائی مارکٹ نے ایک اور تاریخ آج رقم کی ہے 89,126 کا آج مارکٹ نے ہائی لگایا ہے دوستو 89,126 کا آج مارکٹ نے ہائی لگا دیا ہے کافی اوپر جا گئی ہائی لگایا ہے کلوزنگ بھی مارکٹ کی بہت تمدار آئی ہے مارکٹ نے بہت زبردوس آج پرفارم کیا ہے لیکن ساتھی ساتھ میں ویڈیو کے جو پہلا پارٹ تھا اسے یاد رکھئے گا بائنگ سیلنگ سمری کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا کہ ساتھ پلیئرز ایسے تھے جنہوں نے آج پروفٹ کو بک کیا جب ہی تو اتنا والیم جنریٹ ہوا اگر سیلر نہیں ہوگا تو بائر مال کہاں سے خریدے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اس سمری کے اندر یہ بھی دیکھا کہ ادھر ارگنیزیشن نے بائی کیا ہے اور کون سا سیکٹر کو کیا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے کمرشل بینک اس کے سٹاکس بھی ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ یہ یہ سٹاکس ہو سکتے ہیں تو اس چیز کو دھیان میں رکھئے گا کہ ساتھ پارٹیسپیٹس نے آج مال کو بک کیا ہے ہر روز ادھر ارگنیزیشن بائی نہیں کرے گا مال کو تو لہٰذا آپ نے بھی اتنی اوپر آنے کے بعد پروفٹ کو بک کرنا بہت ضروری ہے اگر ایسی جگہ پہ آپ پروفٹ ٹیکنگ نہیں کریں گے تو آپ ہمیشہ جو ہے پستاتے رہ جائیں گے خدا نخواستہ یہاں سے مارکٹ گھوم جاتی ہے اور تھوڑے ٹائم تک اگر نیگٹیویٹی چلتی ہے تو شاید پھر آپ کے ریٹ واپس نہ آسکیں تو لہٰذا ایسے ٹائم کے اوپر فریش انٹی ہیں تو نہیں بنتی لیکن یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس میں پروفٹ بک کرنے کی کوشش کریں یہی اکل مندی خاص طور پر اگر آپ کا سکرپٹ اوور باٹ ہے تو کیونکہ مارکٹ کا ڈیک آر ایس آئی ایٹی ون کے اوپر موجود ہے یا میں آپ کو ٹران ہی رہا میں نے اس ویڈیو کے اندر پوری مکمل ڈیٹیل آپ کو بتائی ہے آپ لوگوں نے تمام چیزیں دیکھی ہیں اس میں کوئی بھی بات ہماری طرف سے نہیں جو ہمیں لگتا ہے وہ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں لیکن ہم آپ کو بقاعدہ ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز دکھاتے ہیں جیسے کہ بائنگ سیلنگ سمری ہے بائنگ سیلنگ کال ہے پھر اس کے بعد چارٹ آپ کو دکھاتے ہیں انڈگیٹر لگا کے تو یہ تمام چیزیں ہم اپنے پاس سے آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں یہ ہم آپ کو ثبوت کے ساتھ پیش کرتے ہیں اپنی ہر ویڈیو کے اندر ہر چیز لہٰذا ایسی ویڈیوز کے اوپر کافی محنت لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیے کیجئے اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا ہمارے فیس بوک کے پیج کو بھی فالو کر لیجئے گا اپنا بہت 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 زیادہ خیال رکھئے گا اور ہاں اپنی آراغ ایزار لازمی کیجئے گا اللہ حافظ